اسے سواگت کرتا ہوں میرے چنل روبست بزار پہ آپ کا آج ہم بات کریں گے فورٹس ہیلتھ کیئر سٹاک کے اوپر فورٹس ہیلتھ کیئر سٹاک میں آج 15% کی گراوٹ دیکھنے ملیے ہے سپریم کورٹ نے سٹے دینے سے بلکل صاف منع کر دیا یہ ایکچول میں معاملہ یہ ہے کہ جیپنیز ٹرگ میکر ڈائچو سنکائو اور فورٹس ہیلتھ کیئر کے بیچ میں ایک معاملہ سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا ہے کافی سامنے سے 2018 کے آس پاس سے اور اس میں آج 5000 روپے کی پینلٹی بھی لگائی گئی ہے ان کے پرموٹرز کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5000 پینلٹی and a 6 month jail term to فورٹس ہیلتھ کیئر پرموٹر ملویندر سنگھ اور شویندر سنگھ کے اوپر یہ پرموٹر ہیں فورٹس ہیلتھ کیئر کے کافی بڑا معاملہ ہے اس میں 31% کا سٹیک ملیشن کمپنی کے پاس ہے اور اس میں بعد میں 26% سٹیک ان نے اوپن مارکٹ سے بھی خریدہ ہوا تھا تو یہ کافی بڑا معاملہ ہے کافی لمبے وقت سے چل رہا ہے اور آگے آنے والے سمیں بھی چلتا رہے گا تو ہم اس کے چارٹ پر بھی نظر مارتے ہیں اس میں کہاں تک گرابت آ سکتی ہے فورٹس ہیلتھ کیئر کے سٹیک ہی بات کی جائے تو 2021 میں کافی اچھی مومنٹم دکھائی اس نے فرز 2022 میں almost sideways میں ہی چل رہا ہے سٹیک اب سپریم کورٹ کے decision آنے کے بعد اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک red candle create ہوئی اب اس میں جو major support ہمارا جو بنتا ہے وہ ہے 229-230 کا اسے stock میں تھوڑا سا آپ کو سمل کے رہنا پڑے گا یہ معاملہ کافی گھمبیر معاملہ ہے اور اسے stock میں اگر اور گرابت آتی ہے تو یہ stock 230 روپے تک آئے گا اگر 230 کے بعد اگر یہ bounce back کرتا ہے تو یہاں پہ ہم کوئی decision تب لے پائیں گے فیلال کی rate میں اگر 230 روپے کے آس پاس آتا ہے یا 230 روپے سے نیچے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو stock میں اور لمبی کراوٹ آ سکتی میں بھی possibility یہ بن سکتی یہ stock almost 155 یا 157 کے آس پاس تک آ سکتا ہے تو اس stock پہ آپ کو نظر رکھنی ہے اور ان کے جو code case لگے ہوئے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے اگر آپ نے اس stock کو لیا ہوا ہے اپنے portfolio میں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس stock سے باہر نکلنا چاہیے تو میرے حساب سے اس stock میں زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس stock میں کافی لمبی کراوٹ آنے کی سمبھاؤنے بن سکتی ہے آگے آنے والی کچھ سمیں میں اور میں بھی possibility بن سکتی کہ یہاں پہ تھوڑا سا جیسے 2022 میں یہ sideways میں ہے تو ups and downs ups and downs کرتا رہے گا اور آپ کو پریشان کرتا رہے گا آپ کے portfolio میں کبھی profit کبھی loss دکھائی دے گا تو میرے ساپ سے اس stock سے باہر نکل کے کسی اور stock میں invest کرنا زیادہ سمجھداری رہی گی تیک educational purpose کے لیے ویڈیو بنائے گیا تھا آپ اپنے فانیچل ایڈوائزر سے ضرور ایڈوائز نہیں تینکیو سو مچ